ڈراما سیلیش ٹیک نیکس آنے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار اسراج شاہ زیب کو کہتی کہ شاہ زیب میں تمہیں آخری دفعہ ملنے کے لیے آئی ہوں اگر تم میری اس بات پر یقین کر لوگے تو ٹھیک نہیں تو میں تمہاری زندگی میں دوبارہ کبھی بھی نہیں ہوں گی اسراج شاہ زیب کو یقین دلاتی رو سے کہتی کہ شاہ زیب اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے میری دل میں صرف ہو صرف تم ہی ہو اور اس کے لیے کوئی بھی نہیں جیسے ہی شاہ زیب یہ بات سنتا ہے تو اسراج کو کہتا ہے کہ جب میں نے آنکھوں کے ساتھ اپنی دیکھا ہے تو پھر مجھے یقین دلانے کی کونسی بات ہے تم مجھ سے اب بے وائی کرنا شروع کر چکی ہو جیسے ہی اسراج یہ بات سنتی تو اسے کہتی کہ نہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں اس اپیسوٹ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اسراج اسے سے ہارس کو منع کر دیتی اور اسے کہتی کہ آج کے بعد تم میرے گھر میں کبھی بھی نہیں ہوگے ہارس یہ بات سن کر اسراج کو کہتا ہے کہ کیوں کیا ہوا میں تو آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور آپ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اسراج اسے کہتی کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بھی محبت نہیں کرتی اور آپ کے ساتھ نفرت کرتی اور خدا کری یہاں سے چلے جاؤ جیسے ہارس یہ بات سنتا ہے تم اسکران دیتا اور اسراج کہتا ہے کہ اب تو آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے چاہے تم میرے ساتھ محبت کرو یا نہ کرو نمرا شہزیب کے پاس ساتھی روز سے کہتی ہے کہ اب بھی آپ اس کی یادوں میں گھومو جس نے آپ کے ساتھ دوکھا کیا جسی شہزیب یہ بات سنتے تو نمرا کو کہتا ہے کہ نہیں میں اس کی یادوں میں گھوم نہیں بس ایک دل سے پرشان ہو گیا اور کسی کے ساتھ میرے ساتھ باتیں کرنے کو دل نہیں کرتا جیسی نمرا یہ بات سنتی تو شہزیب کو کہتی کہ آپ میرے ساتھ بات کریں میں تو آپ کے ساتھ بے انتہا محبت کرتی ہوں تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی نا